لاہور میں وانے کارکنانے تحریک پاکستان کی خصوصی نشست میں امریکہ کے جارہانہ آزائم اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے مناقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان ٹرس کے چیئرمن مجید نظامی نے اس امید کا اظہار کیا کہ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی قائدین امریکہ کے الٹی میٹم کا جواب دیں گے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انہوں نے پاک فوج سے مطالبہ کیا کہ امریکی دھمکیوں کے بعد قائد عظم کے حکامات کی پیروی کرتے ہوئے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کریں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو سال ہا سال تک بے افکوف بنا کر چیلنج کرنے کا پنگا لیا ہے تہاں اراک اور افغانستان کی طرح یہاں سے بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے گا مجید نظامی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ایران اور ترکی کا اتحاد بنانے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے کیے گئے ماضی کے معاہدوں کی تجدید کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت کو اب امریکہ کو الٹی میٹم دینا ہوگا اگر اب ایک بھی ڈرون حملہ ہوا تو پاکستان خود امریکہ کے خلاف علانے جان کرے گا ڈرون حملے بلکل بند ہونے چاہیے اور ہماری حکومت کو امریکہ کو الٹی میٹم دینا چاہیے کہ اگر ایک بھی ڈرون حملہ ہوا تو آپ نے تو اعلان جنگ نہیں کیا آپ نے صرف دھمکی دی ہے ہم آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل ریٹائر رہت لطیف نے کہا کہ امریکہ ہمارے حساسداروں اور فوج کو اپنی ہی قوم سے لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا ہے تہم پاک فوج امریکہ کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے گی لیفٹنان جنرل ریٹائر زلفکار ری خان کا کہنا تھا کہ اے پی سی بلانا کامیابی کی جانب ایک اہم قدم ہے تہم امریکہ کو واضح پیغام دیا جانا چاہیے کہ قوم ہر طرح سے اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے نائن الیون کے بعد خارجہ پالیسی میں کچھ خامیاں رہ گئیں جن کا پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑا امریکی پیغام واضح ہے کہ یا آپ حکانی نیٹورک کے خلاف واضح فوجی اقدامات کریں ورنہ دشمن ملک تصور کیا جائیں گے لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ ایک ہاتھ سے بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے ہاتھ سے آپ اپن دفاع کر سکیں سیمیدار میں حاضرین سے خداب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی بشرا رحمان کا کہنا تھا کہ فیصلے کی گھڑی پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور ہمیں باور ہو چکا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون فیصلے کی گھڑی یہ ثابت کرتی ہے کیسی قوم ہے کس طرح کی قوم ہے زندہ قوم ہے زندہ رہنے والی قوم ہے یا مر جانے والی قوم ہے تو آج اب فیصلے کی گھڑی پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے سیمیدار میں اتفاق کے رائے سے ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس کے مطابق حاضرین نے اعادہ کیا کہ وہ امریکہ کی کسی بھی ممکنہ جارہانہ کاربائی کی صورت میں متحد ہو کر پارلیمنٹ اور پاک فوج کے فیصلوں کا ساتھ دیں گے اور عملی طور پر جہاد میں بھی حصہ لیں گے سیمیدار سے نزریہ پاکستان ٹرس کے وائس چیئرمن ڈاکٹر رفیق احمد بیگم مہناز رفیق علامہ احمد علی قصوری اور عراقی نے پنجاب سامنی نے بھی خطاب کیا